گھرے میں کڑے ہیں یہودی بھی دوسرے گھرے میں کڑا ہے پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے بتاؤ کیا پرابلم ہے کہاں اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے وہ زیرہ میری ہے اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں زیرہ میری ہے اس وقت میرے پاس ہے میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زیرہ میری ہے تم کہہ رہے وہ میری ہے ابھی زیرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے بھی اس کے پاس ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زیرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں اس گواہ کو بلاؤ میں اسے پوچھو اس زیرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زیرہ ہے حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے کہا کون کا ہے کہا اس گواہ کو بلاؤ جب گواہ کو بلائے گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہ ہی دینے لگے آئے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زیرہ ہے اور میں زیرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں میرے باپ کبھی چھوٹ نہیں بولے لہٰذا یہ زیرہ میرے ابو کی ہے میں گواہی دیتا ہوں اس زیرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے آئے آلی آپ کی گواہی آپ کی بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے شریعت کہتی ہے قرآن حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے لہٰذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس اپنے غلام کو بلایا جب غلام کر گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے غلام نے گواہی دی کیے زیرہ علی کیے ہمارے آقا کیے حضرت علی جج صاحب نے پوچھا قادی صاحب نے کہ تم کون ہو کا مہین کا غلام ہوں فرمایا کمبر نام ہے میرا مہین کا غلام ہوں کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کی حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے اس کی اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے ہمیں مارا جائے گا ستایا جائے گا لہٰذا مالک کی حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا آئے جس صاحب قاضی صاحب ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے آج کل تو سو سو روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے آئے یہودی حضرت علی زیرہ کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے لہٰذا علی ناکام رہے زیرہ کو اپنا ثابت کرنے میں وہ زیرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زیرہ کے حق دار تم ہی رہو گے وہ زیرہ تمہاری رہے گی وہ زیرہ پر تمہارا حق ہے تم جا سکتے ہو اور زیرہ بھی لے جا سکتے ہو یہ اس جش کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا فیصلہ میں اگرچہ زیرہ میں حضرت علی ہی کی تھی زیرہ حضرت علی ہی کی نہیں لیکن گواہ بغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے یہودی اس زیرہ کو اٹھاتا ہے کٹ گھرے سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد و رسول اللہ نے بتایا آپ نے وہی فیصلہ کیا اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر شبر تو نہیں کیا جاتا ظلم تو نہیں کیا جاتا آپ کی عدالت نے اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے اب میرا فیصلہ سن لیجی آئے جس صاحب پاتھی صاحب حضرت علی سچے ہیں یہ ذرا حضرت علی ہی کی ہے یہ دروازے کے پہر رکھی ہوئی تھی کوئی نہیں تھا میں اس کو اٹھا لیا چھے مہینے تک میں نے اس کو چھپایا اور ایک دن جان پوچھ کر چھے مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری ذرا کو دیکھ لیں پھر دیکھیں کیا ریاکشن لے دیں پھر ساری پرتکریہ عدالت کے مطابق چلتی ہے اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ ذرا علی کی ہے میں علی کو دے رہا ہوں اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑنا ہوں یہ قلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نائنصافی کرو نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آمار ابن آز کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر یا یہودی بچے کو اس بات میں تھپڑ مار دیا تھا کوئی بات نہیں تین بجے رات میں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تین بجے رات میں کوئی گئر مسلم نہیں ہوتا یہ سب اقواس ہے جو بھی ہو لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے بیچ تقریر میں آپ کسی کو ٹوپک بدلوائیں یہ اچھی عادت نہیں ہے اس لئے آپ خود سوچو کہ بیہار بنگل ہم تنگ آگئے ہیں جو چیز نہیں ہوتا ہے گئر مسلم ہیں تو آگے بڑھالو ان کو لائیے ہم ان سے پوچھے کو ان کے سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا آپ لائیے ان کو آگے بڑھالیے جو بھی ہو کوئی بھی مکھی آؤں لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے بیچ میں تقریر چل لئے اسلامی تقریر چل لئے قرآن حدیث کی تقریر سن رہی اب آپ وید سننا چاہتے ہیں یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں آپ قرآن حدیث کے نام پر وید سننا چاہ رہے ہیں یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلو نہیں رہی سارا وید کی اتنی ویلو بڑھ گئی ہے خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہاں ماملا نوٹنگ کی بن کے رہ گئی ہے جلسہ رات کے دو پیتیس ہو رہے ہیں اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے شیو راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں نو راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں وہ رات پہ دو بچ کے پیتیس میر پہ جاگیں گے اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے جلسہ ہو غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے تب ہم کو بلائیے ہم وید پڑھیں گے آپ بحیث کے آگے بین بجاؤ بحیث کیا سمجھے گی بچاری ہم وید پڑھنا ہی ابھی اتنا وید پڑھنا ہی اتنا وید پڑھنا ہی کہ آپ تنگ آ جائیں گے اب کوئی صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ کیا جانے ہیں یہ تو ایک ہندوی بچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹوپک بیش تقریر میں آپ بدلوائیں یا تو آپ پہلے ٹوپک دے دیتے ہیں مولانا صاحب آپ کا ٹوپک یہ رہے گا آپ کو اس پہ بولنا ہے آپ پہلے ہمیں ٹوپک نہیں دے رہے ہیں جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے اور پھر بیش میں آپ ہم سے کہیں گے کہ بید پڑھئے یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے اب یہاں سے ہم بید کہاں سے گھسڑا ہے بتائیے تو آپ آپ گھسڑ رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوڑ رہا ہے جس پہ ہم بول رہے ہیں جس پہ ہم بول رہے ہیں وہ ہمارا چھوڑ رہا ہے اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسری لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ مولوی کتنا جاہل ہے بول رہا تھا اس پہ اور پھر آگیا اس پہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کو بیسی معلوم ہے کتنا مولا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا صبر کریے آپ مکھیہ جیسے میری گزارش ہے جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹوپک پہلے دیا کریں بیس تقریر میں گڑھ بڑھ نہ کرائیں چاہا ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں بت بلائیے آپ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں مت بلائیں ہمیں ہم آنا ہی نہیں چاہتے ہیں بیہار میں اور ہار کھڑ میں کیونکہ میں بیس سال سے پک چکا ہوں مت بلائیں مجھے میں کہہ دی رہا ہوں لیکن بیس تقریر میں اس طریقے سے رسوہ مت کریے کسی کو آپ کسی کا ٹوپک چینج کرانکر مجھے اچھا نہیں لگائی آج تو سریعے میرے بھائیو جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ امر اپنے آس کے لڑکے کو اس بات پر یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا ایک تھپڑ مار دیا اور چھوٹا سا بچہ وہ بارہ سال کا یہودی بچہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر امر اپنے آس سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے بیٹا کیا کہتا ہے امر اپنے آس کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے ارے جا جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں میں امر اپنے آس کا بیٹا ہوں میں امر اپنے آس کا بیٹا ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر یہودی بچے کی حمد نہیں ہوئی بھئی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا جیسے یو پی میں منطری کا بیٹا گاڑی چھوڑا دیا اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے انڈا چوری کتاب چوری بھکری چوری یہ مقدمے لگے ہیں آزم خا کی اوپر ابھی تک دو سال سے جیل میں ہے اور ایک آدمی منتری کا بیٹا آٹھ آٹھ کساموں کی اوپر گالی چڑھا دیا تو چار مہینے میں جیل سے باہر آ گیا چار مہینے میں جیل سے باہر آ گیا کیوں منتری کا بیٹا ہے اور گرہ راج منتری کا بیٹا ہے تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے تو وہ آمر ابنیاز کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے ایک مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکھٹا کیا پوچھا تم آمر ابنیاز سے خوش ہو یا نہیں میں نے جس کو گورنر بنایا تو تم اس سے خوش ہو یا نہیں تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں آمر ابنیاز کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ایک چھوٹا سا بچہ وہی بارہ سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں آمر ابنیاز سے خوش ہوں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے آس سے ایک مہینہ پہلے آمر ابنیاز کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا اچھا ادھر آؤ اس بارہ سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا ادھر آؤ اپنی گھوڑ میں بٹھایا پوری بات بتاؤ پوری بات بتائی کہا کہ آمر ابنیاز کے بیٹے نے مارا کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی کہا اس لیے نہیں کی کہ آمر ابنیاز کے پاس جب میں آ رہا تھا تو آمر ابنیاز کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا میں آمر ابنیاز کا بیٹا ہوں میں گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا فرمایا اچھا چلو ایک تھپڑ مارو ایک تھپڑ آمر ابنیاز کے بیٹے کے مارا گیا زور سے تھپڑ لگایا گیا جلاد نے تھپڑ لگایا پھر آمر ابنیاز سے کہا آپ بھی دھر آئیے آمر ابنیاز نے کہا مجھے کیوں جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو اس گورنر کے بھی مارو پوچھا ایسا کیوں کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بات بتاتا ہوں ایک تھپڑ آمر ابنیاز کے بھی پڑ گیا آمر ابنیاز نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے بیٹے نے مارا تھا بیٹے کو مارا گیا لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے آئے امیر المومرین کیا آپ یہ بتائیں گے فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دیا ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح ترس نہیں دیا ہے تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دیا ہے ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دیا ہے ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے سب برابر ہے آپ کے بیٹے کو یہ تربیت غازی ملی کہ میرا باپ گورنر ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دیا ہے اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دوگے یہ عدل تھا یہ انصاف تھا یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا اس زمانے کا قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا ہے تو کر دو یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے اس قومی کیسے کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے ایک اور چیز قرآن کہتا ہے قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیو یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک بجے یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان اس کے جلد کو ختم کر دیا ہے اور اس کے جلد کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو بُرا بھلا مت کہو تم دوسروں کے بزرگوں کو بُرا بھلا مت کہو تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو فَيَسُبُّ اللَّهَ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا ایسا کون نالائک بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دوگے کسی کو اس کی ماں کی گالی دوگے جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا تو اس کا ملپ کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے کتنی اچھی بات ہے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں سمجھ سے باہر کی بات ہے تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو دوسروں کے خداوں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے آپ رام کو یا لقشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ کی وہ بھی ہمارے نبی ہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تم نہ کسی بدھ کو نہ کسی مہابیر کو نہ کسی کرشن کو رام کو لقشمن کو حنمان کو تم کسی کو گالی نہ دو اس لیے کہ اگر تم ان کو برا داؤگے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت ورنہ وہ جب آپ میں تمہارے آہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت ورنہ وہ جب آپ میں تمہارے اصلی خدا کو اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے بغیر علم بغیر علم کے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کو سب مانتے ہیں دنیا کی ہر قوم مانتی ہے ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے ان کیا رسول نبی رشی اوتار پیغمبر کے بیانے کا ثبوت ملتا ہے اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں اللہ اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں اللہ کے ساتھ اسم اللہ دیکھ رہے ہیں ہم اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے اللہ کے شبد کے ساتھ اس کے اعترک کوئی اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے ایشور کے ساتھ بھی آیا ہے پربو کے ساتھ بھی آیا ہے بہت آیا ہے اور اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے قرآن کی قرآن کی فرسٹ آیتیں آپ اٹھائیں گے الحمدللہ رب العالمین وید آپ کھولیں گے تو آپ کو بھی سب سے پہلے یہی پنگتیاں ملیں گی مہی دے بس سے سوی تو پریشٹو تھی مہی دے بس سے سوی تو پریشٹو تھی مہان ہے ہمارا وہ دیو تھا جس کے لئے ساری کی ساری پرشنسہ جس کے لئے ساری کی ساری تاریف ہے مہان ہے وہ ہمارا دیو تھا جس کے لئے ساری کی ساری پرشنسہ اور ساری کی ساری تاریف ہے الحمدللہ رب العالمین ساری داری مسلح کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے اس کے بعد دوسرا منطر بید میں بسور دیامانہ وہ بڑا دیالو اور کرپا لوا ہے بسور دیامانہ اس سے زیادہ دیالو اور کرپا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اروحمن الرحیم وہ بڑا رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں وید کی اندر پڑھیا نئی سو پتھ رائے اسمان نئی سو پتھ رائے اسمان سو سندر پتھ راستہ رائے چلانا اسمان ہم کو ہمارے فائدے اور لاب کے لیے سندر راستے پر چلا ہم کو ہمارے فائدے کے لیے لاب کے لیے سندر راستے پر چلا اہدین سراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا سو سندر پتھ راستہ سو پتھ راہے اسمان ہم کو سندر راستے پہ چلا اہدین السراط المستطین ہم کو سراط مستطین پر ہم کو سیدھے راستے پر چلا میرے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں ویدوں میں یہ سپشت ہیں ویدوں میں صاف اللہ بھی آیا ہے قرآن کی جو شروع کی آیتیں وہ ویدوں کے شروع میں اس طریقے سے آئی ہوئی ہیں ویدوں میں توحید بھری پڑی ہے جو بھی مانگو اس سے مانگو جو بھی مانگو اس سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے نس تسمہ نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا دیوشو دیوی دیوتا ری ریشا تمہیں کچھ بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے دیکھئے کتنا اس پشت کہہ دیا جو کچھ بھی مانگو جو کچھ بھی مانگو اس سے مانگو اس کے یا تیرے کچھ کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے کسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّ قَيْزًا مِّنَ الظَّالِمِينَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّ قَيْزًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے مت مانگو اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس مت جاؤ وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَذُرُّكَ وہ تمہیں نہ لاب دے سکتا ہے نہ حانی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ نہ پرافٹ دے سکتا ہے نہ لوس دے سکتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے صرف اللہ ہے اور کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا اگر تم ایسا کروگے تو ظالموں میں لکھا جائے گا تمہارا نام اگر ایسا کروگے تو ظلم کا شکارت بن جاؤگے ظالم کہلائے جاؤگے تم یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگو گے تو ظالم قرار دیے جاؤگے یہ ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اوپر والے سے مانگو جو کچھ بھی مانگنا اللہ سے مانگو اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاوگے تو ظالم لکھے جاؤگے ظالم قرار دیا گیا ہے اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لایخ لقو زبابن وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے کتنے کمزور ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے ارے مکھی اگر کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ سب پکل کر اس مکھی سے وہ چیزیں چھین بھی نہیں سکتے اس سے وہ چیزیں چھیننے کی واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے یہ اسلام کا نظریہ ہے اور ادھر ہندو دھرم نے صاف کہہ دیا ہے کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایشور کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے ایکم برہما دیتیناست نیناست کنچن اس برہانڈ کا رچیتہ اور رچناکارے کی ہے دوسرا نہیں ہے ایک اور جگہ رگوید میں کا اہم برہما استی اہم سوری استی اہم چندر استی اہم اندر استی ہم ہی برہما ہے برہان کی رچیتہ اور رچناکار ہم ہی ہے اہم سوری استی دن بنانے والے اور روشنی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہے اہم چندر استی رات لانے والے اور رات میں روشنی کرنے والے اور اندھیرہ بھی کرنے والے ہم ہی ہے اہم اندر استی ہم ہی اندر ہے سارے خزانے تمہیں دینے والے بھی ہم ہی ہے جو کچھ بھی مانگو ہم ہی سے مانگو ہمارے اترک ہمارے علاواتوں میں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے یہ توحید بھری پڑی ہے بیدوں کے اندر لیکن یہ بھی کہا اوہ نراکارم مستی نیاکارم مستی اس عیشور کا کوئی آکار نہیں ہے اس کی مورتی مت بناو وہ بغیر مورتی کا ہے اس کی کوئی مورتی اس کی کوئی سٹھیچیو اس کا کوئی مجسمہ بنا ہی نہیں سکتا ہے وہ آنے سٹھیچیو ہے اس کا کوئی سٹھیچیو نہیں بنا سکتا ہے اوہ نراکارم مست وہ نراکار ہے اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں ہے اس لیے سسکان کرتا بیدی مستی شک درشتی کوڑاس لہذا جب بھی سسکان کرو پراثنہ کرو پریت کرو عبادت کرو نماز پڑھو تو اپنی نظر کو اپنی نظر کو سسکان یعنی سجدے کی جگہ پر رکھ لو یہ شریمت بھاگبت گیتہ میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو اپنی درشتی اپنی آنکھ کو سسٹانگ جہاں سجدہ کیا جاتا اس جگہ رکھ لو اب بتائیے نماز میں کہا رکھا جاتا اپنی نظر سجدے کی جگہ پر سجدے کی جگہ پر یہی بات گیتہ میں کہی گئی ہے کہ جب بھی تم پریک کرو عبادت کرو پوجا کرو تو اپنی درشتی اور اپنی آنکھ کہا رکھ لو سجدے کی جگہ پر سجدے کی جگہ پر رکھ لو یہ ادم جن اور اسی کو کہا گیا ہے اسی کے اندر یوگی اجید صدد مات مانم رہا سستی تھا ایک آکی اچھتات بندر آشیر پرک رہا جب پوجا کرنے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ عبادت کیلئے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کر لو پورے شریر کی پوجا کرو پورے شریر کے انگ انگ کا انگ انگ کی ایکسرسائز کرو یوگی 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 صدد مات مانم رہا سستی تھا اور اس کو ہمیشہ کرتے رہنا کبھی مت چھوڑنا برابر کرتے رہنا کبھی مت چھوڑنا اگر ایک ٹائم کی بھی پوجا چھوڑ دوگے رہا سستی تھا تو دھرم سے ہڑ جاؤگے دھرم پر قائم نہیں رہوگے ایک آکی ایک عشور کے سامنے کھڑے ہو جانا یچت آتیمہ اور اپنی آتما کو اسی کی طرف اپنے ہردے اور دل کو اسی کی طرف لگا دینا نراشیر سب سے نراش ہو جانا پرگرہ لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا پرگرہ اوپر والا ہی سب کچھ دینے والا ہے یعنی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو ایک آکی تو ایک ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایک آکی یچت آتیمہ اور اپنی آتما کو اپنے ہردے کو وہی لگا لو یعنی نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو پھر اوپر اللہ کی طرف لگنا چاہیے اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تعبود اللہ کہ انک تراہ اللہ کی عبادت جب کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّبْدَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاد اگر یہ تصور تمہارے اندر نہ آسکے تو پھر یہ تصور آ جائے کہ وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے جب تم یہ سوچو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو عبادت اچھی طریقے سے کرو گے اچھی طریقے سے نماز پڑھو گے اچھی طریقے سے عبادت کرو گے ویدوں میں اللہ کا نام ویدوں میں نبی کا نام ویدوں میں قرآن کا نام ویدوں میں آخرت کا قیامت کا ذکر ویدوں میں پھرا پھرا ہے میرے بھائیوں لیکن بیس سال کی ویدوں سے بھری زندگی اور بیس سال سے سنسکرنت اور رامائن گیتہ سنانے کے بعد بھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اتنا سنانے کے بعد ایک غیر مسلم کو بھی مسلمان بنایا جا سکا ہو میرے پیارے ساتھیوں بیس سال سے وید پڑھ رہے ہیں بیس سال سے تقریمیں وید اور رامائنوں پر ہو رہی ہیں لیکن بیس سال کی زندگی میں ایک بھی بہار بنگال کی سرزمین پر ایک بھی آدمی ایسا نہیں آیا جو وید اور رامائن سن کر یہ کہا ہو کہ ہم اسلام لا رہے ہیں ہم مسلمان ہو رہے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں ہم نے صحیح ٹائم کا انتخاب نہیں کیا ہے جس وقت ہمارے غیر مسلم بھائی سننا چاہتے ہیں اس وقت آپ سنانا نہیں چاہتے ہیں ہمارے اتر پردیش میں ابھی تو خیرت الیکشن کا دورہ ہے ایک سال پر سید پرگرام نہیں ہو رہا ہے بمبئی وغیرہ چلے جائیے تو غیر مسلموں کے لیے جلسے ہوتے ہیں کرتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں ان کے لیے آگے کرسیاں بچھا دی جاتی ہیں آگے اور ان کو سوال جواب کرنے کی پوری پرمیشن ہوتی ہے ایک گھنٹہ میں بولتا ہوں تخریر کرتا ہوں اور ایک گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کا ٹائم ان غیر مسلموں کو دیا جاتا ہے آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے وہاں سنایا جا رہا ہے وہ آگے بیٹھے ہیں وہاں منتر نمبر پیش نمبر صفہ نمبر کانڈ نمبر سوٹ نمبر شلوک نمبر سب بتانے میں اچھا لگتا ہے اور پھر ان کا سوال بھی ہوتا ہے اور اس کے جواب بھی دینے میں اچھا لگتا ہے میرے بھائیو یہاں ایک رسم بنی ہے بس ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے نام کے آگے چطرویدی لگاؤ پتہ نہیں اشتہار میں کیوں لگنے لگے ہیں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں بھرے مجبع میں اقرار کرتا ہوں میں چطرویدی نہیں ہوں اللہ کی قسم میں چطرویدی نہیں ہوں میں پھر قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم میں چطرویدی نہیں ہوں میں نے کئی جلسوں میں کہا کہ میرے نام کے آگے چطرویدی نہیں لگاؤ میں نہیں ہوں چطر ویدی آپ ظلم کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں عوام کو چطر ویدی ڈال کر اور ہم ہی نہیں ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمانوں میں کوئی چطر ویدی ہے ہی نہیں کوئی بھی کسی بھی مولوی کو بلالو نام لکھ سکتے ہو اشتہار میں چطر ویدی لیکن چطر ویدی نہیں چطر ویدی کہتے ہیں جو کسی یونیورسٹی میں چاروں ویدوں کو پڑھ کر وہاں کی ڈگری لے کر آیا ہو جیسے کوئی مولانا مدرسے میں پڑھے بغیر عالم نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی ہندو کی شاستر پڑھے بغیر اور ہندووں کے ادارے میں پڑھے بغیر چاروں وید پڑھے بغیر کوئی چطر ویدی نہیں ہو سکتا ہے یہاں تو زمین سے پتھر کھو دو تو چطر ویدی نکلتا ہے ایک ڈھونڈو تو سو پیدا ہو گیاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے نام کے آگے کہتے ہیں کہ چطر ویدی میں نہیں ہوں سیلف اسٹیڈی کیا ہے مطالعہ کیا ہے تھوڑا بہت میں پڑھتا ہوں سناتا ہوں میرے بھائیوں اس سے زیادہ چطر ویدی کی احسیت نہیں نہ میں مفی ہوں نہ میں چطر ویدی ہوں میرے نام کے آگے یہ چطر ویدی کا لفظ نہ لگایا جائے کئی جگہوں پر میں نے کہا آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ چطر ویدی کا لفظ میرے نام کے آگے نہیں لگایا جائے یہ دھوکہ ہوگا عوام کو چطرویدی کا لفظ نکال کر ہم چطرویدی نہیں ہیں اعتراف کرتے ہیں کوئی اگر مجھے جاہل کہتا ہے تو کہتا رہے کوئی مجھے انپڑا و گوار سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے یہ اس کی عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مجھے اس بات کا اعتراف اور سوئیکار کرنے میں کوئی شرم پیدا نہیں ہو رہی ہے اللہ کی قسم میں چطرویدی نہیں ہوں تو میرے بھائیو آپ کے کہنے پر میں نے اتنے منطر پڑھ دیئے ہیں وہ منطر میرے خود سمجھ میں نہیں آئے رات کے تین بجے سنا رہا ہوں تو آپ کے کیا سمجھ میں آئے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے اس سے تو اچھی تقیر وہ تھی جو چل رہی تھی ایک بجے میرا ٹائم تھا تین بج چکے ہیں میرے پیارے ساتھیوں میں نے دو گھنٹے کا ٹائم آپ کا لیا ہے اب میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ آپ اس انسانیت کو پر قرار رکھیں اور انسانیت میں ہندو مسلمان سے کیسائی سب آتے ہیں سب کی عزت ہونی چاہیے سب کا سمبان ہونا چاہیے اور سب کو برابری کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے